رمضان آگیا چینی نہ آئی ملتان بہاولپور اور میا والی میں چینی نایاب آم مارکٹ میں سرکاری ریٹ پر چینی کی فراہمی خواب بن گئی رمضان بازار میں بھی عوام کو سہودیہ دینے میں ناکامی پہلے روسے پر ہی شہری خار ہونے لگے رمضان بازار میں ایک شناختی کاٹ پر دو کلو چینی اور دس کلو آچے کا تھیلہ میسر بہتری دزامات نہ ہونے پر شہریوں نے شکایات کی امبار لگا دیئے رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی مہگائی بے لگام رحیم یار خان میں خجوروں کے بڑھ گئے دام کلمہ خجور سو اور بے اور ایرانی خجور چالیس روپے فی کلو مہکی مصافاتی خجور تین سو پچاس اور اسیل خجور کی ایک سو اسی روپے فی کلو میں فروغ چاری شہری پریشان انتظامیہ سے مہگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا انڈی جی خان ٹاکچور اٹھا کے رمضان بازار میں چینئو راتے کے سٹالز پر رش ملتان کے رمضان بازار پر بھی شہری کرونہ سو پیس کو نظر انداز کرنے لگے کوٹ ادو چشتیاں اور میلسی کے رمضان بازار میں مردو خواتین کی لمبی کتارے انٹری گیٹ پر ماسک اور ناہی سینیجائزر کا استعمال سماجی فاسطہ بھی مکمل نظر انداز انتظامیہ کرونہ سو پیس فولو کرانے میں ناکام دکھائی دینے لگی ملتان میں انچارچ رمضان بازار اور سیکیٹری آٹی اے رانہ محسن کا گلگشت رمضان بازار کا دورہ اشیخ و رونوش کی کوالٹی اور قیمتوں کا جائزہ لیا دوسری جانب خانے وال میں شہریوں نے خریداری کے لیے رمضان بازار کا رخ کر لیا اسسسٹنٹ کمیشنر وختیار اسمائیل نے بھی اشیخ و رونوش کی پراہمی کا جائزہ لیا خود ساختہ مہکائی کرنے والے خوشیار خبردار گراہ فروشی پر ہوں گے بھاری جرمانیں قانونی کارروائی کا بھی کرنا پڑے کا سامنا مظفرگر میں جپٹی کمیشنر امجر شویب ترین انیکشن بازاروں اور مارکٹس کے نگرانے کے لیے ٹیمیں تشکیل شہریوں سے خود ساختہ مہکائی کرنے والوں کی نشاندہ ہی کرنے کی اپیر وزیراعظم عمران خان اور وزیراعظم عثمان پستار آج سرگوزہ کا دورہ کریں گے تمام تر انتظامات مکمل ہیلی پیٹ دیار کر لیا گیا وزیراعظم نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کا اقتداء کریں گے پنجاب سبائی کابینہ کا اجلاس روامہ ملتان میں متوقع پنجاب سبائی کابینہ کا اجلاس سرکٹ ہاؤس میں ہوگا انتظامیہ نے انتظامات شروع کر دیئے سرکٹ ہاؤس میں بڑا میٹنگ روم نہ ہونے کے باعث گراؤنٹ میں ٹینٹ لگائے جائیں گے سرکٹ ہاؤس انتظامیہ کو اجلاس کے انتظامات بارے آگاہ کر دیا گیا جنوبی پنجاب میں کرونا بے کابو مزید بارہ افراد جان سے گئے ملتان میں سات سرگودہ چار مزفرگڑ میں ایک مریض جان بھاگ سرگودہ میں سب سے زیادہ دو سو سات نئے کیسے سامنے آگئے ملتان میں اکتر ڈی جی خان انتیس اور میاں والی میں پندرہ افراد میں کرونا کی تصدیق مزفرگڑ میں چار افراد کا کرونا ٹیسٹ مصبت آگیا کرونا کی تیسری لہر میں شدت میاں چننو کے ٹی ایچ پی اسبتال میں پندرہ آئیسولیشن بیٹس مختص کر دیے گئے ایم ایس ڈاکٹر ندیم حراج کا کہنا ہے آئیسولیشن وارٹ میں اکسیجن سلنڈر بھی رکھ دیے گئے مریض کے ساتھ زیادہ لوگ اسبتال آنے سے گھریز کرے رحیم یار خان میں ریلوے سٹیشن کے قریب مال کارڈی کی ایک بوکی پٹری سے اختر گئی دو بوکیوں کو نقصان ریلوے ٹریک متاثر ہونے سے ٹرینز کی آمدرف محتل اندادی کارمائیاں جاری حکام نے جلد ریلوے ٹریک کو بحال کرنے کی یقین دہانی کرا دی بہاری میں گندم کی کٹائی اور گہائی شروع کسان کو سال بھر کی روسی کی آمد کا انتظار کہتے ہیں بہت خوش ہیں فصل کی اجرت ملے گی سارا سال اسی وقت کا انتظار رہتا ہے شکر ہے اس سال بارشیں کم ہوئی نقصان کم ہوا سارا سال کا راشن بچوں کی پیسیں دیگر اخراجات اسی فصل سے پورے کیے جاتے ہیں اور جنوبی پنجات کی پہچان روحی نے کامیابی کے چار سال مکمل کر لیے سرائی کے خطے کی صحافت کی افق پر روحی ٹی وی روشن سے روشن تر نہ صرف عوام کے مسائل حل کر آئے بلکہ غریب کی آواز آلہ حکام تک بھی پہنچائی عوامی مسائل لجا کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف اداروں میں روحی کی مقبولیت برقرار اہم سیاسی شخصیات، صحافیوں، سیول سوسائٹی اور شہریوں کی مبارک بات کے پیغامات روحی کی کاوشوں کو خوبصہ رہا